یہ جو شخص امام سے پہلے کیا کرتا ہے سر اٹھاتا ہے امام سے پہلے یہ اتنا بڑا چرم ہے کہ اس کا دماغ گدے جیسا ہو جائے مطلب تو ہے کہ اب یہ جو کام کرے گا ہارے کہے گے تو بیوکوف ہے کیا ہے تب اس کے تمیز بھی نہیں تو بیوکوفی باتیں کرتا ہے تو کام بھی کرے گا بیوکوف جیسے اور کلام بھی کرے گا ایسا اب یہ روایت ہے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی کسی حدیث پر کہے گا وہ آزما ہو کیا کان پکڑنے چاہیے ایک شخص نے کہنے لگے کہ ہے کھرسو کالب کیجبنس ایک شخص کہنے لگا سر انسان کا سر ہے تو گدے کا سر کیسے بنے گا تو جان بوجھ کر سر اٹھاتا تھا سجدے سے اور رکو سے جان بوجھ کر حالانکہ پڑھا لکھا تھا یہ کتاب میں لکھا ہے اس میں بھی لکھا ہے تو اس کا سر گدے کا بن گیا تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تجربہ کر رہے ہو اور آزما رہے ہو کہ یہ کیسے ہوگا تو اس کی شکل بدل دیا اللہ تعالیٰ نے اب اس کے وہ بہت پشتا ہے رویا تو چہرے پر وہ پردہ پڑا رہتا تھا ادھر سے صاحب علیم بھی تھا تو ایک شخص کو معلوم تھا صاحب علیم ان کے پاس پڑھنے کے لئے آیا اس نے کہا پڑھنے کے لئے شرط ہے آپ ملاقت نہیں ہوگی عامنے سامنے درمیان میں پردہ رہے گا پردے کے پیچھے پڑھاتا رہا اب استاد کو بھی اس سے انسیت ہوگی شاگر کو انسیت ہوگی لیکن اس نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا علم دیا زبان تو انسان کی تھی کیا تھی لیکن صرف سر کی شکل جو ہے وہ بدل گئی تھی تو انہیں کہا لیکن میں نے آپ کوئی زیارت بھی نہیں کی اس نے کہا بیٹے زیارت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس کی تمنہ ہی مت کرو لیکن جب دیکھا اس کو بڑی محبت مجھے ہوئی ہے تو انہیں کہا ٹھیک آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو تو ایک دن پردہ ہٹا لیا تو وہ شاگر بے ہوش ہو گیا اس نے جب دیکھا کہ یہ تو انسان کا سر نہیں ہے یہ تو گدے کا چہرہ ہے کس کا جی تو پھر اس کو ہوش آگیا اس نے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ روایت جو ہے میں جب اس روایت کو پڑھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ یہ تھوڑا ہی ہوگا یہ تو ایسے درانے دھمکانے کیلئے فرمایا گیا ہے کہ گدے کا سر نہ ہو جائے تو وہ آگے گدے کا سر ہو گیا ایسے ایک روایت ہے ایک محدث خود روایت پڑھ رہا تھے کہ پھلان دن شاید منگل کا دن ہے اس میں پشنے نہیں لگوانے چاہیں کیا ورنہ فلانی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ پشنے میں نے خون نکالنا تو وہ کہتا تھا کہ ضعیف ہے کیا ہے جب روایت دیا ہوں ضعیف ہوں تو جان بوجھ کر اسی دن وہ پشنے لگواتا تھا تو اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اس کے بعد خواب میں جیارت کی رسول پاک ستن کی اور اپنے درد کی شکایت کی آپ نے فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے منع نہیں کیا تھا منع نے کہا حضرت میں نے سوچا تھا اس کا راوی ضعیف ہے کیا ہے اس لئے میں نے سوچا یہ فرمایا کہ راوی ضعیف تھا لیکن کلام تو میرا ہی تھا کلام تو دوستو اسے بڑا سبق ان لوگوں کو لینا چاہیے جو بات بات میں کہتے ہیں روایت ضعیف ہے کیا ضعیف روایت بھی حدیثی ہے کیا وہ تو راوی ضعیف ہوتا ہے ضعیف کا مطلب ہے کہ راوی کے اوپر جو جو شرائط محدثین نے متین کی ہیں راوی کے کوئی شرط اس میں کمزور ہوتی کوئی شرط پوری اس کا مطلب یہ نہیں نوزو باللہ منزلک وہ جھوٹے ہیں اور وہ روایت جھوٹی ہے اگر جھوٹی روایت اس کو موضوع کہتے ہیں کیا موضوع روایت ہے کسی نے بنا لی ہے کوئی یہودی نے اور کسی نے جھان بجھ کر گڑی ہے تو زیادہ چیز بات وہ روایت ہی نہیں لیکن جس کے باقیدہ سند ہے باقیدہ تو اس کو یہ کہہ کر کہہ دینا کہ یہ وہ ضعیف ہے اور چھوڑ دینا اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ڈال دے کہ ضعیف روایت کیا ضعیف روایت جیسے بچے کے کان میں آزان دی جاتی ہے نا امام ترمیزی فرماتے ہیں ہادا حدیث حسن کیا صحیح کہتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے کیا تو ضعیف کا مطلب جھوٹا نہیں تو راوی کے اندر ضعف ہوتا ہے آپ مجھے ایسے بتائیے انسانوں میں بھی طاقتور بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں نا ایک شخص کمزور ہے تو انسان ہی ہے یا نہیں انسان ہے نا وہ پرابرٹی کا مالک بھی ہے جیسے آپ کا دہدہ آپ کے والد صاحب کمزور ہو گئے ہیں ناتوان ہو گئے ہیں چلو ہم نے اس کو کہا ضعیف ہوتے ہیں کمزور تو انسان ہی رہا نا یا انسان نہیں رہا تو ضعیف روایت تو روایت ہی ہوتی وہ بھی تو اللہ کے نبی سمعی کا قول ہوتا ہے ہر پرابر راوی اتنا مضبوط نہیں ہوتا اس میں کوئی شرط کم ہوتی یہ مطلب نہیں کہ نوازو باللہ منزلی کو اور آبی جھوٹ بہن رہا تھا تو جھوٹ کیسے بولے گا اگر معمولی درجہ کا چھوٹے درجہ کا عالم بھی ہوگا وہ بھی تو جھوٹ نہیں بولے گا نبی قریب سنگی طرف نسبت کرے کیوں آپ نے خود فرمایا من قذب عالی متعنمدن فقد بوا مقدو من النار جس شخص نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منصوب کر لی اس نے اپنا ٹھکانہ اور گر دوزق میں بنا لیا موسیقی